وہ میری زندگی میں تُو ہے میرے پاس کیا کبھی ہے جسے من نہیں رضا کا اب بہار تُو نے دی ہے میرے حال پر ہوئی ہے وہ تیرے پاس مہربانی تیرے پاس میرا دل ہے دوستو سواگت ہے آپ کا سنگی سکشن ہندی میں میں شیفم کمار آپ سبھی کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں اور آج ایک اور اہم وشاہ پر میں بات کرنے جا رہا ہوں ابھی تک میں نے آپ کو پرباہ کر سے فسٹیئر سے لے کا پرباہ کر پریاک سنگی سمیتی کا علابات کا سارا کورس بتایا پارٹ خرم بتایا ہے جس میں فسٹیئر سیکنڈیئر تھرڈیئر فورتیئر ففتیئر سکتیئر تک سبھی کا میں نے راگ تال اور اس میں جو پریشنہ والی آئے گی جو بھی کوشنس ہیں ان پر میں نے فوکس کیا ہے ان کے بارے بتایا ہے کہ تھیوری میں کیا کیا اہم ہے کیا کیا چیز آ سکتی ہے تو اب اس ویڈیو میں جیسے کہ آپ نے ٹائٹل تھم نیل پڑھ لیا ہوگا کہ اس میں ہائی سکول اور انٹر کا سلیپس بتاؤں گا UP board سب سے پہلی جیے آپ اس پر فوکس رکھیں UP board وہ میرا تھم نیل اور ٹائٹل میں بھی لکھاؤں گا UP board 10 وی اور 12 وی کا پارٹ کرام سنگیت کا سنگیت گاین کا تبلے کا بھی نہیں تبلے کا ہمیں بات میں بتاؤں گا اگر مجھا عوشکتہ لگتی ہے میں اسے تھوڑا سا سٹڈی کرنے کے بعد تو دیکھیں گاین میں جو ہائی سکول ہے ہائی سکول کا جو سلیپس ہے پہلے میں ہائی سکول پہ تھوڑا سا دشا دینا چاہوں گا کہ ہائی سکول کا جو سلیپس ہے اس میں یہ ہے کہ جو آپ کی جو 1st year اور 2nd year کی راگیں ہیں اس کو آپ تیار کر لیجئے بلکل ویسا ہی پارٹ کرام ہے 1st year 2nd year کی اکورڈنی جو پریاکسنگی سمیتی علاوات کا ہے تو اس میں کوئی پریورتن نہیں ہے پر انٹر کا جو سلیپس اس میں کیا ہے کہ تھوڑا سا 4th year کا بھی مشرن ہے اور 3rd year کا بھی مشرن ہے تو اس کا تھوڑا سا الگ ہے اور وہ انٹر ضروری بھی ہے اسی لئے میں اس کو انٹر کے لئے ہی خاص میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے اس میں دو کٹیگری ہوتی ہیں وہ ہائی سکول میں بھی ہوتی ہیں دیکھیں ایچھک راگ اور ایک سادھارن راگ اب ایچھک سے مطلب میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا سمجھا دوں کہ ایچھک راگ مطلب ہے مخ راگ جس میں ہم چھوٹا خیال بڑا خیال یہ سب گاتے ہیں ترانہ یہ سب چوائسز میں گاتے ہیں جیسے کی اور سب یہ ایکزام میں میں نے بتا ہے پچھل ایکزام میں تھرڈ ایئر کے بعد والے ایکزام میں فورت ایئر سے تو اس میں جیسے کی تھرڈ اور فورت سمجھلت ہے انٹر میں تو تھاتھ پر یہی ہے کہ اس میں چھوٹا خیال بڑا خیال بڑا خیال چھوٹا خیال ترانہ لاب کے ساتھ اور ترانہ بھی آپ کو گانا دھوپت دمار تو گانا ہی گانا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے اس میں کیا ہے کہ ایچھک راگ یعنی مخ راگ جو ہیں جس میں ہم یہ سب چھوٹے خیال تیار کرتے ہیں بس اس کے لابے کچھ نہیں آر اوبرو پکڑ کے ساتھ اچھے طریقے سے اور کچھ تالیں ہیں اس میں بیسک تال ہے تو سب سے پہلے میں راگ بتاؤں گا ایچھک راگ یعنی مخ راگ مخ راگ میں سب سے پہلے تال ہے آپ کی کدار اس کے بعد ہے جانپوری اس کے بعد ہے مالکوش بھیرف بھیم پلاسی اور بھرندہ وانی سارگ تو دیکھیں کدار مالکوش جانپوری بھیرف بھیم پلاسی اور بھرندہ وانی سارگ ہم کیا کرتے ہیں بھیم پلاسی میں دھرپت تیار کر لیتے ہیں جو میرے پاس ہے وہ میں آپ کو پروائیڈ بھی کر رہا سکتا ہوں آگے اور آپ کو میں نے پچھلے سلیبس میں ہی بتایا ہے سیکنڈ یئر اور فرسٹ یئر والوں کے لیے تھرڈ یئر والوں کے لیے تو بھیم پلاسی میں ہم دھرپت اور بھرندہ وانی سارگ میں دھمار تیار کرتے ہیں اور ان سب راگوں میں جو ہے کدار جانپوری مالکوش جنسے چوئس گئی جاتی ہے کدار میں بھی گاتے ہیں کدار میں بھی میرے پاس میٹر ہے مالکوش میں بھی گاتے ہیں جانپوری میں بھی گاتے ہیں اور بہرہ میں بھی اب جو سادھارن راگے ہیں وہ درگا حمیر ہنڈول گوڑ سارنگ پوروی اور بہار درگا ہمیر ہنڈول گوڑ سارنگ پوروی اور بہار حالانکہ پوروی بھی بڑا خیال کرتے ہیں پر اس میں آپ کو نہیں کرنا ہے سادھارن راگ ہے تو اس میں آپ کو نورمل تیار کرنے ہیں جو اچھے طریقے سے آپ چھوٹا خیال تیار کریں اور راگ کا آر اوبرو پکڑ اچھی طرح کریں پون پرچے بھی پڑھیں یہ نہیں کہ آپ پون پرچے نہ پڑھیں کیونکہ تیوری ایس پردہ یوپی بورڈ ڈیڈ شیٹ ایکزام اور لگ بہر سبھی بورڈ کا سیم ہی رہتا ہے میں یوپی بورڈ پر زیادہ فوکس کروں گا اس کے سبھی بورڈ کا سیم ہی رہتا ہے تھوڑا بات اوپر نیچے ہو سکتا ہے تو اس کے بعد تال جو ہے تال تو وہی ہے روپا دادرا کہروا جب اپنی یہ کومن تال جو ہوگی تین تال دھمار ہے یہ سب تال اس میں ہے تیورہ ہے یہ سب تالے ہیں یہ ایک تال ہے بس یہ تالے ہیں تو اب کیا ہے دکت یہاں ہے کہ آپ کو یہاں پریکٹیکل پہلے ہوگا یہاں آپ کو پریکٹیکل پہ فوکس کرنا ہے تو جو انٹر کی بدھیارتی ہیں جو چینل دیکھ رہے ہیں یا جو ویڈیو دیکھیں گے آگے بھی تو وہ مجھ سے سمپر کر سکتے ہیں بے جھے جک میں اس کو سلیبس تیار کر دوں گا تو دھمار بھی میں پروائیڈ کر دوں گا اگر آئس پر آپ کی نیڈ رہتی ہے کیونکہ اس کے لئے تھوڑی سے تیاری کرنے پڑتی ہے سمجھانا پڑتا ہے ویڈیو بڑا ہو جاتا ہے تو وہ ضرورت یہی ہے کہ وقت آنے پر وقتی دیکھیں تو مزا ہے میں ڈال دوں دیکھیں تو کچھ فائدہ نہیں اور لوگوں کو تو پانچ منٹ میں سیکھنے کا شوق ہے تو یہ سب چیزیں مکھ راگ جسے ہم بولتے ہیں اور اس کے بعد آتی ہیں سادھارن راگ تو اچھک راگوں میں کیدار جانپوری مالکوش اور اپنی ورندوانی سارنگ بھیم پلاسی یہ سب راگیں ہیں بہرہوے اور اس کا سادھارن راگ جمعاری درگا ہمیر ہنڈول گوڑ سارنگ پوروی اور بہار تو اسی بچار کے ساتھ میں ویڈا لیتا ہوں اپنے اگزام کی اچھے سا تیاری کریں بیسٹ آف لاک ابھی میں نے سب ہی اگزام کے بارے میں بتا دیا ہے اور انٹر والوں کا پریکٹیکل پریکٹیکل پراثم ہے پہلے ہے تو اس کی آپ تیاری کریں اور کوئی دکت آیا تو آپ بیچے جگ مجھ سے سمپر کر سکتے ہیں جان سکتے ہیں اپنے پیپر کی بارے میں کیسے کرنا ہے کیسے کیا کیا ہے کیا کیا ضرورت ہے ویسے میں نے سب بتائی دیا باقی پریکٹیکل اگر آپ چاہتے ہیں تو مجھ سے سمپر کر دکھتے ہیں آئے ہو پیپر لائک اٹھو پلیز شیئر اٹھ سبسرائب اٹھ کی واشنگ سکشن ہندی لبیو ٹیک کیر بیسٹ آف لاک